پراتھنا رہی ہے ابھی بھگوان دوار کا دھیش کے درشن کرنے کا سو بھاگیا پراتھ ہوا اور اندر مندر میں پوجا کر کے بہت من کو شانتی ملی اور بھگوان سے پراتھنا کی سب لوگوں کو سکھی رکھیں سب لوگوں کو سکھ شانتی پردان کریں سب کی منوکامنا پوری ہو اور ہمارا بھارت دیش دنیا میں سب سے گورب شالی اور سب سے شکتی شالی راشتر بنے دنیا کا نمبر ون دیش ہمارا بھارت بنے ایسی میں نے پبو سے پراتھنا کی اور آج یہاں آکے بہت اچھا لگا بہت سکون ملے میں نے یہی مانگا کی ہمارے بھارت ورش کے لیے مانگا کی بھارت دیش خوب ترقی کرے خوب وکاس کرے اور دنیا کا نمبر ون دیش بنے دنیا میں سب سے شکتی شالی دیش بنے ہم نے پان سال کی بات کی ہے پان سال میں دس لاکھ سرکاری نوکریاں دیں گے اور اندر بھگوان سے پراتھنا کی کہ سب کو روجگار ملے ہر ہاتھ کو کام ملے اور بھگوان کے آشیرواد سے ہم دس لاکھ سے زیادہ ہی نوکریاں دیں گے یہ مجھے خوشی ہے آپ نے یہ پرشن پوچھا کہ ہم لوگ جو بھی وعدے کرتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں اور ہم وعدے پورے کرنے کے باوجود جہاں جہاں سرکار چلا رہے ہیں اس کو ہم پوزیٹیو میں رکھتے ہیں سرکار نقصان میں نہیں جاتی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ ابھی گجرات کی سرکار کا جو ایکاؤنٹس ہیں سرکار لاؤس میں چل رہی ہے اس کے اوپر ساڑھے تین لاکھ روپے کا کرجہ ہے امانداری سے اگر کام کریں گے ہم بھگوان کے مندر میں کھڑے ہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا امانداری سے اگر کام کریں گے تو پیسے کی کمی نہیں ہے پیسہ بہت ہے ساری جن سو بدھاؤں کے لیے پیسہ ہے امانداری سے کام کریں گے تو یہ ساڑھے تین لاکھ کروڑ کا کرجہ بھی پانس سال میں ختم ہو جائے گا گجرات سرکار بھی پوزیٹیو میں آئے گی خوب سکول بنیں گے خوب کالیج بنیں گے بچوں کو روزگار ملیں گے ہر مہیلہ کو ہجار ہجار روپے بھی ملیں گے کسانوں کو اپنا پورا دام بھی ملے گا بجلی بھی محتوگی بجلی بھی چوبیس گھر سارے کام ہو سکتے ہیں ہم نے کر کے دکھائے ہیں پہلے دلی میں کیے اور اب انجاب میں شروع ہو گئے ہیں سر گجرات کی بات کریں پانچ پوروڑ جو مرچہ ہے گجرات ہمارے ساتھ اوپر والے کا اشیرواد ہے ہمارے پاس شری کرشن کا اشیرواد ہے ہمارے ساتھ دوار کا دھیش کا اشیرواد ہے اور جب وہ اشیرواد دیتے ہیں تو سارے پلٹ جاتے ہیں وہ سوہ کروڑ لوگ بھی پلٹیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کی بجلی مفت کر دوں گا میں آپ کے بچوں کا بھوشے بنا دوں گا میں آپ کے بچوں کو اچھی شکشہ دوں گا میں آپ کے بچوں کو اچھا روجگار دوں گا میں آپ کی مہلاؤں کو ہجار ہجار روپے دوں گا تو آپ تو میرے ساتھ آئیں گے پھر آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیں گے آپ تو پھر ہمارے ساتھ ہی آئیں گے جاہر طور پر یہ ہم روڈ سروے کراتے ہیں سروے میں آتا ہے ہمارا تو چار پرسنٹ بڑھا ہے میں آپ کو بتا دوں گا کل پریس کانفرنس میں بھی کی کتنا ہمارا ہے اور کتنا ان کا ہے ہمیں کوئی اس کی چندہ مت کیجئے یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے جیسا میں نے کہا کہ اگر میں گجرات کے ہر ویکتی کو ایمانداری کے ساتھ بولتا ہوں کہ میں آپ کے بچوں کو اچھے سکول بنا کے دوں گا دلی میں کیا میں نے اٹھارہ لاکھ بچے کو بھوش بنا دیا گریب رکشے والے کا بچہ مجدور کا بچہ کسان کا بچہ آئیٹی میں جا رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں وکیل بن رہے ہیں اچھے اچھے پدوں پہ جا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ووٹ دیں گے ہمیں ہم آپ کے لئے آپ کے بھوشے کی آپ کے پریوار کے بھوشے کی بات کر رہے ہیں تو سب ہی لوگ ووٹ دیں گے پھر کیوں نہیں دیں گے پھر یہ 9% کیا 19% سے جیتیں گے نا ہم لوگ ابھی بھگوان کے دربار میں کھڑے ہیں ہماری باتیں کرو اچھے اچھی باتیں کرو سارے ہمارے لیڈرز یہاں کھڑے ہیں سب لوگ ابھی اوپر والے کاشیرواد لے کے آئے ہیں عام آدمی ہوگا سمیں آنے پر سب بتائیں گے آپ کو دیکھئے جنتہ خوش نہیں ہے جنتہ کو لگ رہا ہے کہ ایک تو اہنکار بہت ہو گیا ہم لوگوں میں سبتائیس سال کے شاسن کے بعد دوسرا جنتہ کی سنوائی کہینی ہیں بھرشتہ چار بہت زیادہ ہے بہت زیادہ بھرشتہ چار ہے جنتہ کا جنتہ کی باتیں کہینی ہیں سب سے مہنگی بجلی یہاں پہ ہے سکولوں کا برا حال ہے روجگار ملنی رہے ہیں بچوں کو سارے سرکاری کرمچاری دکھی ہیں اب سارے سرکاری کرمچاری چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے ہوم جو بھی ہیں وہ سارے ہماری طرف کیوں کھچے آ رہے ہیں کیونکہ انہیں ہمارے میں امید نظر آ رہی ہے ان میں امید ختم ہو چکی ہے ان لوگوں کو تو ہمارے میں اگر امید نظر آ رہی ہے وہ اس کا دلی کے اندر یہ تیسرا چناو جیتے یہ تیسرا چناو اتنے بھاری بہومت سے جیتے کہ جنتہ آج بھی ہم سے خوش ہے میں جس بھی راجے میں جاتا ہوں آج آپ کے بھگوان کے مندر میں آج میں بول رہا ہوں کہ گجرات کے لوگ دلی میں فون کر کے پوچھ لیں کیا آپ کیجریوال جی کی سرکار سے خوش ہو اگر کوئی بھی آدمی دلی کا کہہ دے میں خوش نہیں ہوں مجھے ووٹ مد دے نا گجرات میں اتنی بڑی بات کوئی بول سکتا ہے تو جنتہ بڑی خوش ہے دلی کے اندر کیونکہ ہم ان کا کام کر رہے ہیں آپ ایک چیز بتائیے ابھی تک میں اتنے ہم نے کہا ہم بجلی ٹھک کریں گے مہلاؤں کو یہ دیں گے یہ دیں گے کسی دوسری پارٹی نے جنتہ کے مددوں کی بات کی کوئی جنتہ کے مددوں کی بات ہی نہیں کرتا سب ایک جسرے کو گالی گلوج گندہ دردی ایسی دیش ترقھی کیسے کرے گا دسمبر میں گجرات میں ایک بڑا پریورتن ہو یہ ہمارے جس کو بھی وہ تو مادھیام بناتے ہیں لوگوں کو ہم تو سارے مادھیام ہیں ہم تو سارے نمت ہیں تو بھگوان ہی وہ کریں گے مطلب انہوں نے کہا ہے یادہ یادہ ہی جب بھی کچھ نہ کچھ پرتوی کے اوپر گڑھڑ ہوتی ہے پھر بھگوان کو اپنی جھاڑو چلانی پڑتی ہے پھر بھگوان اپنی جھاڑو چلاتے ہیں